موسیقی اگر آپ گوھر سے دیکھیں گے تو آپ کو ہر چیز میں ایک کلا نظر آئے گی ہر چیز بہت خوبصورت نظر آئے گی جیسے کہ اس وقت میں دیکھ سکتی ہوں اس سوپ میں اس ڈالیا میں اس مٹی میں جیسے پردرشت کیا گیا ہے اس بہت خوبصورت پردرشنی میں نمسکار میں ہوں جیزہ سنہا رنگ ترنگ میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے اگلے آدھے گھنٹے میں آج ہماری کوشش ہے کہ کلا کے ہر رنگ سے آپ کو سرابور کر دے رنگ ترنگ میں آج بات ہوگی سرو کی سنگیت کی رنگ منچ کی اور کیانورس کی اور بھی ہوگا بہت کچھ تو دیر کیسی شروعات کرتے ہیں آج کے انگ کے کلا کی دنیا کو اور سماویشی اور ڈائیورز بنانے کا ایک بہت خوبصورت ادھارن یہاں پر سامنے آیا ہے آج آپ کو لے چلتے ہیں رازدہ ندلی کے راشتری سنگھرہ لے جہاں پردرشنی The Art Beyond Label کا آئیوجن کیا گیا ناشنل میوزیوم میں یہ پہلا موقع تھا کہ اس طرح کی پردرشنی کا یہاں پر آئیوجن ہوا جس پہ دیش کے کونے کونے سے آئے نیورو ڈائیورس آٹس نے اپنے ساٹھ سے زیادہ آٹ ورکس کو اس پردرشنی کے ذریعے پرستود کیا ان Intellectually Challenged Artists نے کلا کے عویبن مادھیاموں سے یعنی کی Paintings, Drawings, Photographs, Sculptures کے مادھیام سے اپنے انبھاو کو اس پردرشنی میں پرستود کیا آج دلی کے ناشنل میوزیوم میں دیش کے 36 نیورو ڈائیورس کالاکاروں کے کام کی پردرشنی کا اُدھ گھاٹن ڈی جی ناشنل میوزیوم ڈاکٹر بی آر مانی دوارہ کیا گیا پردرشنی میں 60 کالاکرتیاں پردرشت ہیں ڈاکٹر شاشی بالا دوارہ کیوریٹیڈ پردرشنی کا اُدھ دیش کے نیورو ڈائیورس کالاکاروں کو اپنی پرتبہ دکھانے کے لیے ایک منج پردان کرنا ہے یہ پردرشنی ناشنل میوزیوم میں 9 سے 14 اپریل تک پردرشت ہے اُدھ گھاٹن میں کئی بھاگ لینے والے کالاکاروں کی پریواروں نے ہمیں اپنا انفعب بتایا This is Dave my son He is 18 He is non-verbal But he makes beautiful art اور اسی کی وجہ سے آج میں یہاں کھڑے ہوکے اور اتنے گرف کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوں ناشنل میوزیوم میں اتنے بڑیہ بڑیہ آرٹس سب نیورو ڈائیورس کوئی کہہ نہیں سکتا یہ اتنے مہان مہان آرٹس نے بنائی ہے تو ایم ویری ویری ہاپی ویری ویری تھانکفل بہت اچھا لگ رہا ہے It is a very good opportunity اتنا اچھا اپرچنیٹی ہمیں ناشنل میوزیوم میں آرٹ سانچوری کے دوارہ ملا ہے نیلیش ہے جو آرٹس اس کا جنی اتنا ٹف تھا یہاں تک پہنچنے کا اتنا اچھا چانس ملا ہے اس موقع کے دوارہ ہمارے بچوں کی آرٹ کو ایک بہت اچھا پلاٹفارم مل رہا ہے اور بہت زیادہ ویزیبیلیٹی مل رہی ہے تو ہم بہت زیادہ خوش ہیں دلی کے ناشنل میوزیوم میں ایک کلا پردرشنی کا ادھاٹن کیا گیا جو دیش پھر سے 36 نیورو ڈائیورس آرٹس کی کلا کو دنیا تک لے جانے کی کوشش کر رہا ہے کیامرہ پرسن سنجیف کے ساتھ میں جنتی جان ڈیڈی نیوز کے لیے بھارتی شاسترے سنگیت کی شاشوت سندرتا اور گہن گہرائی سمیں اور سنسکرطی سے پرے ہے بھارتی شاسترے سنگیت ادھویتی ہے اور اسی لیے بھاوی پیڑی کے لیے اسے سندرکشت کرنا بہت ضروری ہے ہالیوے رازانی دلی میں بھیل بارہ سورسنگم کے گیاروے سنسکرن کا آیوجن ہوا جس میں دیش کے دگج کلاکاروں کی اپستیتی نے اسے بہت یادگار بنا دیا اس سنگیت اتصف میں سوروں کا ایسا جشن ہوا کہ سبھی لوگ بس دیکھتے ہی رہ گئے بھیل بارہ سورسنگم سنگیت اتصف کا گیاروہ سنسکرن کئی مائنوں میں یادگا رہا یہ سمرپیت رہا سنگیت جگت کی دگج کلاکاروں کو کارکرم کے اتصف کی شروعات ایک بھاوے دی پرجوالن سمہارو اور شاستری گائی کا بھیم سین جوشی پورسکار ویجیتا اور سنگیت کی دنیا میں پرتشتت ہستی سورگیے ویدیوشی مانک بھیڑے کو بھاو بھینی شردھانجلی کے ساتھ ہوئے شام سورو کی محفل تب اپنے چرم پر پہنچی جب پرسد گائی کا ڈاکٹر اشمنی بھیڑے دیشوانڈے نے اپنی بھاوپون پرستوطی سے سبھاگار کو روشن کر دیا میں بہت خوش ہوں کہ آج کی یوبا پیڑھی بھی شاستری سنگیت کی طرف اٹریکٹڈ ہے اور میں یہ مانتی ہوں کہ جس کسی کو جس ویقتی کو شاستری سنگیت کی طرف روجان محسوس ہوتا ہے اس کے سر پر اشور کا ہاتھ ہے میرے پیتا جی وائلین بجاتے ہیں تو شروع انہی سے کیا میں نے پانچ سال کے عمر سے پھر میرے گرو جی ہے پنڈیٹ ویڈیوٹ مشرہ جی اور میں جب کلاس فیپت پہنچا تو تب سے ان سے سکھنا شروع کیا اور ابھی بھی جاری ہے دوسرے دن कی شاستریے گائیک اور پدن بھوشن سورگیے استاد راشت خان کی سفرتی میں دیپ پرجوالن سمہاروں کے ساتھ شروعات ہوئی پرتبھاگی سنگیت پر ان کے اُلیخنی پربھاو کو سمانت کرنے اور یاد کرنے کے لیے اکتر ہوئے شام کو جاری رکھتے ہوئے استاد وسیم احمد خان نے اپنے شاندار پردرشن سے سما باندیا ان کے بعد پدن بھوشن پرسکار ویجیتا کلاکار پندت بودھا دیتے بوکھر جی نے درشکوں کو اپنی دھنوں سے سارابور کر دیا انہوں نے اپنی الوقک رچناوں کے ماندھیم سے شانتی اور سدبھاو کا سندیش دیا یہ اچسرف ہماری سنگیت ویراست کو بڑھاوہ دینے اور پنر جیویت کرنے کا ایک بہترین پریاز ثابت ہوا میں شاستری سنگیت کا کلاکار ہوں ستار بجاتا ہوں یہ بہت اچھا فیسٹیول ہے جس میں شاستری سنگیت کی انکیسنگ بہت سندر ہوتا ہے آج کلی جو اتنے ینگ سٹوڈنٹس آ رہے ہیں اتنے چھوڑے چھوڑے آ رہے ہیں یہ مجھے یاد آتی یہ پانچھے سال پہلے کشوری جی ہمارے آئی تھی اور جاتے جاتے انہوں وہ سٹیج سے واپس جا رہی تھی پھر آئی اور انہوں نے کہا کہ مجھے مائک دو مائک دو اور پھر انہوں نے کچھ کہا ایک لائن میں کہ دلی میں یہ پانچھے سال پہلے میں نے کبھی یہ پرتہ دیکھے نہیں تھی کلکتے بمبئی میں بہت ینگسٹرز آتے تھے دلی میں نہیں آتے تھے اور آتے بھی تھے تو تین تین چار چار گھنٹا بیٹھتے نہیں تھے پر یہ چینج ہم نے ابھی پانچ سال میں دیکھا ہے کہ آپ لوگ آتے رہتے ہو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے بھلوالا سورسنگم میں مجھے بلائے گیا ہے ایم سو ہیپی ٹو پہوم یہاں کی آڈینس نے مجھے اتنا پیار دیا دو دیوسیے سنگیت سمہاروں میں سبھی عمر اور پرشت بھومی کے ساتھ سو سے آدھک لوگ شامل ہوئے جو بھارتی سنگیت کی سمردھی کا جشن منانے کے لیے ایک ساتھ آئے بھارتی شاشتری سنگیت ہماری جیونت سنسکرطی کا ایک ابھین انگ ہے ایک سنگیت کارکرم سے شاشتہ کے پرتی کے روپ میں دگج کلاکاروں کو ایک ساتھ لانے میں سفل رہا رنگ ترنگ ڈی 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 ہماری کلائیں کئی بار کئی ایسے گمبیر مددوں پر بھی دھیان آکرشت کرتی ہیں جن کے بارے میں ہم سوچنے سے کتراتے ہوئے نظر آتے ہیں ہم سبھی کو اپنے ماتا پتا سے امیدیں تو بہت ہیں لیکن ذمہ داریوں کا کیا حالی میں رازدھانی ڈلی میں ناٹک سپریوار کا منچن کیا گیا اس ناٹک میں سب سے دکھدائی شن تب آیا جب اپنے پتا کے آخری پلوں میں بھی ان کے بچے اپنے سوارت کے سامنے بے بس نظر آئے کیا یہی ہے آج کے سماج کی واسط فکتہ کیا یہی ہے آپ کے پریوار کی بھی کہانی آئیے نظر ڈالتے ہیں اس ناٹک کے کچھ درشیوں پر تو اسے بھی سمیم کر لیتے ہیں اور پھر مل کر کرتے ہیں پتا جی پاڈی میں درم ماباپ کتنے پریم اور سمرپن کے ساتھ اپنے بچوں کو پالتے ہیں لیکن جیون کے انتیم پڑاف پر آتے آتے وہی بچے نا جانے کیوں کتنے اداسین اور ورکت ہو جاتے ہیں ناٹک سب پریوار رشتوں میں بڑھتی دوریوں کو ہی بیان کرتا ہے شیاملال اور شانتی کا بھرا پورا پریوار ایک ساتھ رہتا ہے بیٹے بیٹی بہو داماد پوتے پوتی سب ہیں گھر میں لیکن بڑھتی ضرورتیں اور سمٹتے دل ایک ہی پریوار کی لوگوں کو بڑی سہجتا سے ایک دوسرے سے کتنا الگ ہو جاتے ہیں اس ناٹک میں بکھو بھی دکھا یا گیا سمیں نہیں ہے لیکن بچوں بچوں کے پاس وقت کہاں ہے بچوں کی نظر لکھنا بانارس پرانے اس کاشی شہر کے لیے سب کی اپنی الگ الگ مان نیتا ہے ہر کسی کے لیے کاشی ایک الگ انبھاب دیتا ہے الگ مہتو رکھتا ہے اور اسی کی ایک جھلک ہم اس پردشنی میں دیکھ سکتے ہیں کاشی اس کے نام کا ارث ہے پرکاش دینے والی نگری ایک ایسا ستھان جہاں سے گیان کا پرکاش چاروں اور پھیلتا ہے اور کچھ ایسی ہی جھلک ہم اس پردشنی میں بھی دیکھ سکتے ہیں بھگوان شیف کی نگری کہا جاتا ہے کاشی کو کاشی سبھی کے لئے الگ مہتو رکھتا ہے سبھی کے لئے کاشی کی اپنی ایک الگ مان نیتا ہے اس پردشنی میں آرٹس نے کاشی سے جڑے اپنے انبھابوں کو اپنے سوچ کو پردرشت کرنے کا پریاز کیا سکلپٹرز کے زریعے آئی آپ کو دکھاتے ہیں اس پردشنی کی چھوٹی سی جھلک ساتھ ہی ملاقات کرتے ہیں آتیس راجی برنجن سے اور جانتے ہیں کیا کچھ کہنے کی کوشش کی ہے انہوں نے مورتیوں کے ذریعے یہ پورا کا پورا کاسی کا جو ہمارا انبھاب ہے میں نے انہیں کو ان مورتی سلپوں میں رکھا ہے یہ ایسا جگہ ہے جہاں کی پردھان منتری سے لے اعام آدمی تک پشو پنشیوں کی لیے بھی جگہ بہت شندر سہج ہے تو میں نے ان سارے بیچاروں ہی ہے اور ان پشو کے لئے بھی اتنا ہی ہے تو یا اس مورتی شلپوں میں کیا ہے کہ ساری مورتیاں اپنی بائیں اور دیکھ رہی ہے تو جب آپ کاشی میں ہوں گے بنارس میں ہوں گے تو گنگا اترائین بہتی ہے وہاں آپ کی بائیں ہاتھ کی اور بہتی ہے تو یہ اسی کے ساتھ رنگ رنگ آج سفر ہم یہ ختم کرتے ہیں ملاقات ہوگی اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پر لیکن چلتے چلتے یہاں پر ذکر کنا جائیں گے ایک مہان کلاکار کشوری امون کر ہندوستانی شاشتری سنگیت میں ایک سے بڑھ کر ایک گائی کائیں ہوئی لیکن راشتری اور انتراشتری ستر پر جو خیاتی کشوری امون کر کو ملی وہ عدو تی ہے پدن بھوشن پدن بھوشن سے سم مانت کشوری امون کر کی آواز میں ایسا کہا جاتا ہے کہ بھارتی سنسردی کی آتما بز دی دش کو تک اپنی پرتی بھا چلتے انہوں نے ہم سب کی دلوں پر راج کیا ہے اور آج بھی کر رہی ہیں دس اپریل کو ان کا جنم دن تھا تو اسی موقع پر ان کی birth anniversary پر رنگ ترنگ میں چلتے چلتے آپ کو چھوڑ جاتے ہیں کشوری امون کر کی مخملی آواز کے ساتھ مجھے و میری پوری ٹیم کو دیجے اجازت نمسکار رہنا نہیں دیش بیرانا ہے دیش بیرانا ہے بیرانا ہے یہ سنسا کاز کی پوریا پوریا یہ سنسا یہ سنسا 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 کاز کی پوریا اور آئیے اب سیدھا رکھ کر لیتے ہیں راجستان کے الور کا جہاں بی جی پی کے دکھے جب مانتری اور کینڈیا مانتری آپ کو دانے ہمیں شاہ ایک چناوی جن سبحہ کو سمبودت کر رہے ہیں موڈیج نے اس کو آگے بڑھانے کا کام کیا ہے بیٹی بڑھاؤ بیٹی پڑھاؤ کو بچاؤ پڑھاؤ کو ہم آگے لے جائیں گے بھائی اور بہنوں میں جب یہاں پر آیا ہوں تب ایک بات سپسٹ کر دینا چاہتا ہوں یہ کانگریز پارٹی گلت پہمی پہلا رہی ہے ویجیس کر دلیت اور آدیواسی بھائیوں میں کہ بھارتی جنتا پارٹی آرکشن سماپ کرنے والی ہے میری بات دھیان سے چنو آرکشن چاہے دلیتوں کا ہو آدیواسیوں کا ہو یا پیچھڑا ور کا بھارتی جنتا پارٹی اس کا سمرتھن کرتی ہے ہم نہ آرکشن سماپ کریں گے نہ کسی کو سماپ کرنے دیں گے ایک کانگریز پارٹی جھوٹی باتیں پھیلا کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی بات کرتی ہے موڈی جی سویم آرکشن کے سب سے بڑے سمرتک ہے بھائی اور بہنوں مجھے بتاؤ موڈی جی کو تیسری بار پردان منٹری بناوگے کیا جوار سے بولو جرہ بناوگے ارے اور جوار سے بولو بناوگے دیش کو سرکشت کریں گے دیش کو سمرود کریں گے میرے میتروں اور باجپا نیتا بھوپیندر جی آگیا یہ بھوپیندر جی کو پرچند بہومت سے جھتاؤ گے کیا چار سو پار کراؤ گے موڈی جی کو تیسری بار پردان منٹری بناوگے تو میرے ساتھ دونے ہاتھ اٹھاؤ اٹھائیے جرہ دونوں ہاتھ ویجائی کے وشواز کی مٹھیک بینچے اور پرچند آوات سے بولیے بھارت مطا کی وندے 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 جے سری رام جے سری رام تو راجستان کے الور میں امیر شاہ ہنکار بھرتے نظر آئے اور سیدھتور پر انہوں نے کاؤنگریس پر بھی نشانہ سادھا کہ ایک ایسی پارٹی جو لگاتار اور کہینا کہی ری لانچ ہوتی رہتی ہے اور اب پی جے پی پر اس طرح کے آروپ لگاتی ہے اور خود بھی انہیں آروپوں میں پھر بعد میں کڑھرے میں کھڑی ہوئی نظر آتی ہے تو لگاتار خبروں کالسلز لاریڈی نیوز پر جاری ہے آگے دیکھئے کیا بولی بھارت مجھے دیجا نمتی نمسکار ہاں ہاں دیکھو جی بھر کے اپنا ہی ہے اور اپنے ہی ووٹ سے بنے ہیں بڑے بڑے پول دیش بھر میں